اسلام علیکم ویلکم ٹو اوور نیو ویلاغ آج دوب نے نگلی بھی اور بارش کا امکار ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے تو پانی لے کے آؤں گا تو تیاری کرنے کیونکہ رات کوئی دعوت ہے وہاں پہ بھی جانا ہے تو اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاغ دیکھا ہوا کیونکہ اس ویلاغ میں میری لڑائی ہوگی تھی تقریباً دن چار بندوں کے ساتھ تو وہ ویلاغ جو بڑی مشکل سے میں نے بنایا تھا اور میں نے وہ اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے کافی انٹرسٹنگ بلاگ ہے وہ آپ نے جا کے میرے چینل میں دیکھ لینا ہے اور اس کا جو انٹسکرین ہے وہ بھی دے رہا ہوں اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو ابھی میں جلتا ہوں مان لینے کے لیے اس کے بعد پھر ہم خوابی سائیں کی تیاری کریں گے تو پھر آپ سی بلتے ہیں تو ابھی میں یہاں بھی آیا ہوں پانی برنے کے لیے تو وہ لڈکا جو پانی بر رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر پورا یونٹ لگا ہوا ہے تو ابھی لڈکے سے پوچھتے ہیں کیا پروسس ہے کیسے پانی ساف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیک کیپ راؤن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آہا جی بھر دی ہے اچھا مجھے اس یونٹ کے بارے بتاؤ کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے اور ساف کیسے ہوتا ہے یہ ٹنکی ہے ٹنکی میں جو پانی ہے وہ گندہ پانی آ رہا ہے گندہ پانی ہے گندہ پانی مطلب جو فیٹر ہو کے جو گندہ پانی آتا وہ والے یا ادھر جو زائے ہوتا ہے وہ ادھر آتا ہے یہ جو درم لگا ہے اس کے درم بولتے ہیں ٹنکی بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹنکی ہے دو ہزار لیٹر کی ہے اس میں پانی کہاں سے آتا ہے بورنگ سے بورنگ سے آتا ہے اور یہاں سے یہ کیا چیز ہے اس کے اندر سے پانی ہو کے جاتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا چیز ہے اور اس میں یہ کیمیکل ہے یہ کیلشیم لکھاوی مینگنیشیم ہے یہ سوڈیم ہے اور وہ ہے انٹی سکیل انٹی سکیلینٹ اچھا یہاں سے پانی صاف ہو کے پھر وہاں سے ہو گیا آتا ہے اس کے اندر آتا ہے اچھا اچھا اس سے جرسی مرتے ہیں اچھا بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں پانی صاف ہو کے اس میں آتا ہے اور یہاں سے پھر آپ یہاں سے بھرگ دیتے ہیں یہاں سے بھرتے ہیں آج ہماری دعوت ہے باجی کے گھر اور ہم آج آ رہے ہیں ابھی میں ریڈیو کے گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور نمانے بائک بائے نکالی ہے ابھی گاڑی گرم کر رہے ہیں پھر ہم چلتے ہیں پھر آپ کو بعد میں بتائیں گے امران بھائی کالائی تھا آپ کو امران بھائی کی کالائی تھی انہوں نے مو یہ بولا ہے کہ میں ابھی راتے میں ہوں وہ کہیں پہ کام گئے ہوئی تھے چکوال گئے ہوئی تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آؤ تو میں تقریبا گھٹے تک پہنچے ہوں گا میں نے پہ بولا ہے کہ کہ ہم پانچاس منٹ میں نکلنے والے ہیں لیکن ہم تھوڑا لیٹ نکلائیں گے کوئی نہیں مسئلہ تو وہی بھی ہم آپ کا ویڈ کریں گے جو آپ نے لوکیشن دی ہوئی ہے وہ کہہ رہے تھے پس میں نماز پڑھ کے تو وہاں سے گاڑ بھی بیٹھوں گا اور آپ کے پاس پہنچوں گا پھر گھٹے چلیں گے گر میں انفرمکات دی ہے گوشرا باچی کو ہم نے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آج والا ویلاغ جو ہے چھوٹا ہو تو اس کی وجہ یہ ہے جب ہم جائیں گے گر دعوت میں ان کی پاسی کے گھر چھائیں گے تو وہاں پہ الاؤ نہیں ہوگا کہ ہم ویڈیو شوٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کے گر پہ گے تھے تو اس وقت بھی نہ کوئی انہوں نے فائرنگ ویرا کرنایا تھی ہے نہ کوئی فائرنگ دوشتے لوگ کرنے ہی نی تھی لیکن فائرنگ کا ذکر نہیں کرنا ہے پولیس نے چاہی کھنا ہے چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کے گر پہ گے تھے بلکل سادے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور مجھے بھی مزا لیاں ہیں شادی میں کیونک میں تو چاہتا تھا وہاں پہ جا کے کوئی ڈول بھی ہو یا پھر آدش بازی ہو تھوڑی بہت ہوتی ہے شغل میلا ہوتا ہے ٹھیک وہ بھی نکرنے دیا ٹھیک ہے اور اب ظاہر ہے کہ ویڈیو وغیرہ یہ نہیں بنانا نکرنے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو تصویریں ہوتی ہیں نا فانکشنز کے وہ بھی اللہ نہیں تھی بھی مووی والا آپ نہیں لا سکتے تو اس وجہ سے یہاں پہ سکتی ہے تو کوشش کریں گے ہم وہاں پہ جا کے علاقنا ہے اگر نہیں بن سکا تو پھر ہم گھر کے باہر تک علاق کو اینڈ کریں گے تو ابھی ہم اسلامباد ایکسپرس سوے پہ ہیں اور ابھی ہم چڑھیں گے یہ پل اور جائیں گے ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ سے آگے پھر ہم نے جانا ہے کچیدی کچیدی کے ساتھ ہی اڈیالہ روڈ وہاں پہ ہم نے جانا ہے اور ابھی عمران بھائی کی کال آرہی ہے عمران بھائی وہ والے عمران بھائی نہیں ہیں میرے والے بھائی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی عمران بھ میں نے ابھی پوچھا تھا کہ عمران بھائی میرے گیا لگتے ہیں لیکن اس کو بھی نہیں پتا گئے رشتے کا میں نے کہا جلو پہر ہے ابھی یہ سامنے راہت بیکری یہاں سے کچھ لیتے ہیں ظاہر ہے جن کے گاڑ جانا ہوتا ہے کچھ لے کے جانا چاہیے تو یہاں ہی پی میں دیکھتا ہوں گاڑی پارک کر لوں راہت بیکری پہ گیا تھا تو ان کے پاس جو ہے نا کوئی خاص ایٹم ہے نہیں اور وہ بھی جو بھی ایٹم پڑے ہیں ان کے پاس وہ پرانے ہیں تو ابھی جلتے ہیں میں نے ان سے پتا کیا انہوں نے بولا ہے کہ آگے ایک اور بیکری ہے شملہ بیکری تو وہاں سے بتا کریں نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس پرانی ہے جو بھی چیز پڑی رہی ہے یہ سامنے شملہ بیکری ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کی آئیٹم ہے فریش ہے اگر فریش ہوا تو میں لے گیا ہوں گا تو ابھی میں جا رہا ہوں میں فرس ٹائم اس بیکری کے اندر جا رہا ہوں یہ بلکہ نام بھی میں نے پہل دواس ہونا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کی آئیٹی ہے اگر فیشل والی ہے اس کے ساتھ یہ ایک ایجیس کے ساتھ مجھے انہوں نے فری دیا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ کیا ہے سکے بند سکے بند دو دیئے چلو ایک دنے میں تم کھا لائے گا یہاں پہ گاڑی لگی تھی ایک دفعہ میری گاڑی لگی تھی میران گاڑی کے ساتھ وہ غلطی تھی ایک دوسری کرولا ہوا لگی یہ جو اشارہ ہے گرمیوں میں یہاں پہ بندہ تک پڑھتا ہے یہاں پہ بندہ تک پڑھتا ہے یہاں پہ بندہ تک پڑھتا ہے سامنے سے دوب بھی پڑھ رہی ہوتی ہے اور مطلب کہ دل ہی نہیں کرتا کہ اس طرف سے بندہ آئے اس سے بہتر ہے کہ اندر سے اشارہ سے چلا جائے گاڑیاں ایسا سے چلتی تو رہتی ہے یہاں پہ اشارہ لگ جاتا ہے یہاں پہ بہت بڑے اشارہ ہیں تینوں طرف سے گاڑیاں باری بار جانا ہوتا ہے اب یہ ہماری باری آئی ہے تو آگے سے سٹن لینا ہے آگے جائیں گے جہاں پہ عمران بھائی کھڑے ہوئے ہیں اگر وہاں پہ ملکات ہوگی عمران بھائی سے تو پھر ہم ہم یہاں پہ ہی پہنڈ کرنے کی اگر وہ ہمارے ساتھ گئے گھر وہ ہمارے ساتھ گئے گھر تو پھر تو زہری بات ہم ریکارڈنگ نہیں کر سکتے وہ مولوی ٹائم ہے وہ ویڈیوز وغیرہ نہیں نہیں وہ تھوڑا سا عیشو بنا دیتے ہیں جب ہم لوکیشن پہ پہنچے تو وہاں پہ عمران بھائی موجود تھے اور ہمیں کوئی کلپ بنانے کا موقع نہیں ملا تو وہی سے ان کو بٹھا کے تو ہم آگئے ہیں ابھی عمران بھائی گئے ہیں کہیں پہ کام گھر کے قریب ہی ہیں تو وہ کام کر کے آتے ہیں تو ان کے گھر جائیں گے انشاءاللہ انہی کے گھر دعوت ہے اور اس کے بعد بھی ملتے ہیں آپ سے تو ابھی گیارہ ہونے والے اور ہم باجی کے گھر سے آگئے ہیں دعوت سے ہو کر آگئے ہیں تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں کافی ٹائم ہو گئے تو ابھی کیوں گے اندھیر ہے کافی دو ویلاگ بنانا دھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ میں لائٹ والی جگہ بکھڑا ہوں تو اس لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے تو نیکسٹ ویلاگ میں پھر ملتے ہیں آج لیتنا ہی اللہ حافظ